رحمہ الرحمن الرحیم نماز مغرب کے بعد سورہ بقرہ شریف کی آخری دو آیتوں کو تلاوت کرنا ہے نماز عشاء کے بعد صلات حاجات پڑھنا ہے صلات حاجات چار رکعت نماز نفل ہے اور ایک سلام سے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے گی سورہ اخلاص شریف کے بعد سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سو مرتبہ یہ آیت کریمہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور اس کے بعد سو مرتبہ یہ آیت کریمہ وَأُفَوِّدُوا عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ چوتھی اور آخری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سو مرتبہ حَسْبُنُ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ یہ نفل حاجات پڑھنے کے بعد چار رکعت سو مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے دعود ابراہیمی پڑھیں بہتر رہے گا ان دعاوں وزائف کو پڑھیں فقیر برکاتی کو دعاوں میں یاد رکھیں تقبل اللہ منہ صالح العمال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ